اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کی حدمت میں سٹرانگ ہولڈ کروس ایڈر کے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں چونکہ ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ آپ نے ہمیں گیم کھیلنا تو سکھا دیا ہے لیکن دشمن پر حملہ کرنا اور دشمن کو حیران نہ نہیں سکھایا دشمن کو شکست دینا نہیں سکھایا تو آج میں آپ کی حدمت میں دشمن کو شکست دینے کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ایریا ہے میں نے اس کے ڈیفنس کے لئے کیا کیا کہ اپنے آس پاس پانی خودوا دیا پانی کے ساتھ دیوار لگا کے اس پر جو سپائی ہوتے ہیں تیر انداز وہ بٹھا دیئے اور انجینئرز کے مدد سے میں نے پانی کے باہر جو تیر پھینکنے والی مشینیں ہوتی ہیں وہ لگا دیئے ہیں تو میرا ڈیفنس اس لحاظ سے مضبوط ہو گیا دوسرا ہستہ میرے قلعے کو یہ آتا تھا اس کو بھی میں نے پانی خودوا کر بند کر دیا ہے تو اگلی چیز آتی ہے کہ اب دشمن کو شکست کس طرح دی جائے تو یہ ہمارے سامنے دشمن ہے لوین ہارٹ اس کا نام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوین ہارٹ کی جو آرمی ہے کافی بڑی ہو چکی ہے اور اس کے پاس پیسہ چیک کرنا ہو تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ابھی آٹھ ہزار سات سترہ یا کچھ اس قسم کے پیسے بھی ہیں جبکہ ایک سو بیس فوجی بھی موجود ہیں یعنی کہ اس کو حیرانے کے لیے بہت بڑی فوج چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے دشمن کو حیرانے کے لیے دشمن پر عملہ کرنا سے پہلے ہمیں یہ جائزہ لینا ہوتا ہے کہ دشمن نے اپنے دفاع کے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے تو دشمن نے اپنے دفاع کے لیے جو کچھ بنایا اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے کھانا کہاں سے وہ حاصل کر رہا ہے کھانا کے در سے حاصل کر رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کے سارے سولزرز کے لیے ساری اریائیہ کے لئے کھانا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں سے جا رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹونز کانسل لے رہا ہے کیونکہ اس گیم میں جس کے پاس جتنے زیادہ سٹونز ہوتے وہ اتنے زیادہ امیر اور اتنے اطاقتوار ہوتا ہے کیونکہ سٹونز سیل کر کے ہم سولجر مگوا سکتے ہیں تو وہ یہاں سے سٹون مگوا رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سٹونز کو اور اس کے کھانے کی سپلائی کو پہلے روکنا ہے اس کو اگر روکنا ہے یہاں پر بھی سٹونز ہے یہاں پر بھی ہیں تو ظاہری بات ہے ابھی آپ اس کی رقم دیکھیں اس کے پاس نو ہزار ہو گئی ہے جو کہ بڑھتی جا رہی ہے تھوڑی دیر پہلے سات ہزار تھی اب نو ہزار ہو گئی اور میں دس ہزار ہونے والی دیکھیں چار سو سات ہو گئی تو سب سے پہلے اس کی معیشت تباہ کرنے ہوگی تاکہ یہ نئے فوجی مزید نہ بنا سکے اگر ہم اس کے فوجیوں کو ماریں تو مزید فوجی نہ بنا سکے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کی معیشت کو پہلے برباد کرنا ہوگا معیشت کو برباد کرنے کے لئے میں نے پہلے ہی دیکھیں یہاں پر کچھ تیر انداز منگوائے ہوئے ہیں تو ان تیر اندازوں کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ادھر لے آتے ہیں ادھر لائیں گے تو کیا ہوگا کہ اب جو اس کے جو کھانے کی سپلائی ہے جو فوڈ سپلائی ہے وہ بلوک ہو جائے گی کس طرح ہمارے جو سولزر ہیں وہ اس کے جتنے بھی جہاں پر کھانا فوڈ وغیرے لینے جو لوگ آتے ہیں ان سب کو مار دیں گے ان سولزرز کی مدد کے لئے ہم تھوڑے سے انجینئرز کے ذریعے ہم ہاں پر مشینیں بھی لگاتے ہیں انجینئر باری بیلڈنگ میں نے لگائی ہوئی ہے یہاں پر میں کم از کم دس بیس پچیس جو انجینئر آ سکتے ہیں وہ منگوانے کے بعد یہ آگئے ہمارے انجینئر چوبیس آگئے ان کو یہاں پر بلاتے ہیں یہاں پر بلانے کے بعد جب یہ ادھر آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ان کی مدد سے وہ مشینیں لگا دیں گے یہ ہمارے انجینئرز آ رہے ہیں تو بڑی حکمت کے ساتھ بڑی ٹیکنیک کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ دشمن کافی مضبوط ہوتا ہے ابھی دیکھو اس نے بھی سولجرز بیجنے شروع کر دی ہیں جب سولجرز آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے سولجرز بھی مریں گے تو زیادہ سے زیادہ یہاں پر سولجرز ہونے چاہیے ہیں تو انجینئرز آ رہے ہیں جب انجینئر آ جائیں آدھر رستے میں یہ ہو تو ان کو کمانڈ دے دیتے ہیں کون سی کمانڈ کے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ مشینیں لگا دیں گئی تاکہ دور سے ہی ان دشمن کے تیر اندازوں کو اور جو سولجرز آتے ہیں ان کو مارا جا سکے سب سے پہلے دشمن کو ایرانے کے لئے اس کی معیشت برباد کرنا ضروری ہے چاہے وہ گیم ہو یا ریل لائف ہو اس کی معیشت جب تک آپ خراب نہیں کریں گے آپ گیم نہیں جیت سکتے کیونکہ جتنے سولجر آپ ماریں گے اس سے ڈبل وہ بناتا جائے گا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کی معیشت کو خراب کرتے ہیں معیشت کو برباد کرتے ہیں دیکھیں جتنے سولجر مار رہے ہیں اس سے ڈبل بھیج رہا ہے انجینئر بھی اس سے ڈبل بھیج رہا ہے تو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی معیشت خراب کرنی ہے ابھی بھی اس کے پاس آپ دیکھیں دس ہزار کو رقم پہنچ گئی ہے جب ہم نے گیم سٹارٹ کی تھی تو سات ہزار تھی ابھی دس ہزار ہو گئی یعنی کہ مسلسل وہ ترقی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی فوڈ سپلائی روکنی ہے یہاں سے اس کی فوڈ سپلائی کو روکیں گے فوڈ سپلائی روکنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کی یہ جو سپلائی ہے پتھر کی سپلائی اس کو بھی ہر حال میں روکنا ہوگا تو اس کو روکنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں مزید انجینئر منگواتے ہیں مزید انجینئر آگئے ان کو بھی یہاں پر بلا لیتے ہیں جب یہ یہاں پر آ جائیں گے تب ہم آگے گیم کریں گے اتنی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری آرموری فل ہونے والی ہے ہم کچھ تیر انداز منگواتے ہیں اور وہاں پر جو تیر انداز مارے گئے تھے ان کی کمی پوری کر لیتے ہیں انہیں وہاں پر بیج جاتے ہیں ساتھ ساتھ سٹاوک آئر میں جو فل ہوتا جا رہا ہے اس کو بھی خالی کرتے جائیں تاکہ مزید سامان یہاں پر آسکے اتمنان کے ساتھ ویڈیو اینٹ تک دیکھیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو یوٹیوب پر ہی دیکھے کریں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے کریں کیونکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو تو ظاہری بات ہوئی جاتا ہے لیکن پھر ہمارا دل نہیں کرتا کہ دوبارہ ویڈیو بنایا ہے ہمیں بھی وائٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیجئے جناب ہمارے انجینئرز اور تیر انداز سب پہنچ چکے ہیں انجینئرز کو ہم نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد بائیس مگائے تھے اور بائیس آگئے ان کو یہاں پر بلاتے ہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہ تیر پھینکنے والی کچھ مشینیں لگوا لیکی ہیں تاکہ جو اس کی سٹون سپلائی ہے اس کو بھی تباہ کیا جائے سکتے ہیں یہاں پر بس تین ہی لگ سکتی ہیں یہاں پر بھی لگ سکتی ہیں لیکن اس لئے نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے اس نے وہ مشین لگائی ہوئی یہ ٹاور پر جو پتھر پھینکتی ہے تو اس سے سارے کے سارے سولجر مارے جائیں گے اس لئے ہم احتیاطاً اس سے دور ہی لگانے کی کوشش کریں گے اور جو باقی انجینئرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ والی پتھر والی مشینیں بنواتے ہیں تاکہ اس کے ٹاورز کو ہم ڈسٹروئے کر سکیں بلکہ فلحال نہیں بنواتے ہیں پیر والی بنواتے ہیں اس ان کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ مسل erreichen کہ وہ مسلسلسلجرز بہج رہا ہے اور بھی اس بیلڈنگ کو ہم تباہ کرتے ہیں وہاں پر وہ مشینیں بن گئیں اس بیلڈنگ کو تباہ کرتے ہیں جتنی بار لگائے گا اتنی بار لازمی تباہ کریں گے کیونکہ اس کی معیشت جو ریڈ کی اڈی ہے وہ سٹون جہاں سے جا رہے ہیں کنسٹرکٹنگ سیج ایکوپمنٹ کنسٹرکٹنگ سیج ایکوپمنٹ کنسٹرکٹنگ سیج ایکوپمنٹ ابھی دیکھیں اس کے دس ہزار تھے ابھی آٹھ ہزار ہو گئے ہیں یعنی کچھ کم ہوئے ہیں کیونکہ اس کی معیشت کو ہم اپنے طریقے سے کسی نہ کسی طرح ڈسٹروئ کر ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر جو فوجی بیج رہا ہے آہستہ آہستہ اس کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں تو دو مازوں پر تو ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے تیسرا ماز بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم یہاں پر شروع کریں گے تاکہ اس کو ڈبل ٹینشن ہو جائے تو تیسرے ماز کے لئے بھی انجینئر منگواتے ہیں یہ ابھی فیلال انجینئرز والا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں دشمن کو شکست دینے کے لئے لیکن وہ فیلال یوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سب سے آسان اور محصر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے تو اس کو استعمال کریں آپ اس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کو ہم یہاں پر لگواتے ہیں تاکہ اس سیڈ سے ٹیک کیا جا سکے اس پر شخص خوابش جی تو ابھی یہ کام ہو رہا ہے دوسرے ماس پہ شکر لگاتے ہیں کہ وہاں اس کے سٹونز دوبارہ تو نہیں شروع ہوئے ابھی تک تو نہیں ہوئے لیکن بیلڈنگز لگ گئی ہیں تو بیلڈنگز کو گرانا لازمی ہے اس کے سٹون روکنا ہے یہاں سے بھی سٹونز اپلائے ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے روکنے کا کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہے لیکن فیلال جو مین سپلائی تھی جو دو تین مشینیں لگی ہوئی تھی ان کو روکنا ہے تو اس کے پاس رکم چیک کرتے ہیں ابھی بھی آٹھ ہزار موجود ہے یعنی کہ کافی فیلال بھی موجود ہے کھانا سپلائی تو اس کا روک کیا ہے لیکن اگلی چیز بھی روکنی ہے لازمی طور پر ہمارے مشینیں ریڈی ہیں مشینیں ریڈی ہیں تو ان کو یہاں پہ لاتے ہیں تاکہ وہ جو دور سے سٹاور سے انہیں تیر مارے جا رہے ہیں اس کا جواب دے سکیں ان مشینوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دوشنل پر ان کے ذریعے حملہ کرے تو اس کے جو کلہ ہوتا ہے اس میں آگ بھی لگائی جا سکتی وہ کیسے ہوتی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم بس دس تھی دس میں سے ابھی نو رہے گئی ہیں ایک مشین تباہ ہو گئی لیکن آئی ستہ ستہ ہوگا یہ سارا نظام ہو جائے گا تو لیجئے ہمارے مشینوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے دشمند کا جوابی حملہ کر دیا ہے پہلے اس مشین کو تباہ کرنا ضروری ہے جو اس نے ٹاور پر لگائی ہوئی تاکہ مشینوں کا نقصان کم سے کم ہو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی کسی ایک گھر کو آگ لگاتے ہیں تاکہ ساری آگ آگ پیچھے پھیل جائے جی آگ لگ گئی اب اس گھر کو بھی آگ لگاتے ہیں دیواریں لگائی ہوئی اس نے اس لیے آگ ہو سکتا ہے کہ اندر نہ جائے لیکن اس کی معیشت کو تباہ کرنا ضروری ہے دیکھتے رہی ہے کہ میں آگے آگے کیا کرتا ہوں کس طرح اس گیم کو فنش کرتا ہوں ویڈیو آئینڈ تک ضرور دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح دشمن کو ہرائے جا سکتا ہے ڈیو آہ سکتے ہیں لگن اللہ الگ لا格 ہے ڈیو آئینڈ ڈیو آئینڈ ڈیو آئینڈ ملکہ جملك ن~! یہ آپ جوز ڈالا ڈالا موسیقی 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 ملتا ہوں مجھے ڈیگر ڈیڈی حرائی ڈیڈی 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 ڈیش ملوڈ 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 موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے 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 کیافرfiction جو درست اللہ ہم چاہرین کا مطاف کر سر ہم مجھے ہیں ہم مجھے ہیں ہم مجھے ہیں نعم مجھے ہیں مجھے ہیں مجھےamız مجھےoriented مجھے tiene مجھے 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 موسیقی 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 محESن 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 موسیقی ٹھیک و ٹھیک و ٹھیک و ٹھیک مصارب ہم نے سکرام کرنا ایک سکرام کرنے وہ مقا کیا مولطا وہ ایک سکرام کرنے ایسی شئی نگوی موید آدھ موید آدھ موسیقا خوش ملے کے لئے اپنے اپنے مولای رکھروں نے ایک ہے مولای مولای اپنے ایک سیلت مرحبہ 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 مجھے ڈالاں 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 موسیقی 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 جمت دو ایت فوروارد شاہ جمت دو بل ٹوارا ٹ١ 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 شعور ٹ١ ٹ ٹ٠ الان جانگہ باقاخ ہر واقعاد ٹھڈ 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 موسیقی موسیقی